موجود ہیں فسٹیبل گراؤنڈ میں سبسالہ سٹیڈیم کے نام سے ہے سمانی میں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کرنے سے اس وقت موسم کچھ حد تک صاف ہے اور بہت خوبصورت بڑی ٹھنڈی آبا ہوا چل رہی ہے درباب کا رشت دیدنی ہے اور فلتس بھی بہت زیادہ گہری اب ہم بات چلیں گے اصل ایک خاص موسم کی جانت جو ہمارے سمانی کے فسٹیبل کو پرموٹ کرنے ہی جا رہی ہے ہم یہاں آغاز کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا تھا کہ سمانی میں ایک فسٹیبل پروگرام ہوں ایک میلہ لگے یہ راجہ ازر اقبال جو بندالہ سے بلونگ کرتے ہیں وہ جب ڈسٹک انفارمیشن آفیسر تھے مینپور میں تو وہ مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے آج وہ ہمارے ڈی جی ہیں آج وہ خود ہی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ راجہ فاروق ایدر خان کی کاوش پیش ہونے ہیں ہمارے جو بندو کا وزیر ہیں مستاق منحاس نتت شہزاد سہبہ خاتون ہیں اور بہت زیادہ بلچسپات یہ ہے کہ ہماری اسسسٹنٹ کمیشنر خوترمہ منو جرال ان کے خاتون ہونے کے ناتے اس کا آغاز ہوا اس کے بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا اس میں بہت بڑا رول ہوا ایسی صاحبہ کی بنیاد پر اور خواتین کی دیدنی دلچسپی اس فسٹیبل میں بہت زیادہ ہے ہم آغاز کرتے ہیں جی آپ کا کیا نام میں کیمرے کلوز لائیں گے کیا نام ہے بیتا آپ کا علشبہ جمیل آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں میں تونین ستارہ چوک سے تونین ستارہ چوک سے پڑتی کہاں ہیں میں کشمی کالیج آف کمپیوٹر ایڈ سائنس ہوں کہاں پہ آئیے تونین ستارہ چوک تونین ستارہ چوک میں آپ پڑھ رہی ہیں کونسی کلاس میں ہیں میں سیکنڈ یئر کی سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں میرے ابو ریٹائر فوجی جی بہت اچھے کس رنگ سے ریٹائر ہوئے ہیں سپائی ناظرین پاٹ فوج کو اسی لئے سلام کیا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی گھر ایسا خالی نہیں جہاں پہ پاٹ فوج سے متعلقہ افراد ملازم نہیں یا ریٹائر نہیں اور یہ بات باعث فخر بھی ہے باعث عزاز بھی کہ ہمارے پاس یہاں بچی جو ہم سے بات کر رہی ہے یہ بھی ایک فوجی اور وہ بھی سپائی کی بیٹھی ہے اور ہمارا جو جرنل ہے وہ بھی فوج کا سپائی ہوتا ہے اور جو ہمارا سپائی ہے جب وہ جامع شہادت دیتا ہے بارڈر پہ وہ بھی جرنل ہوتا ہے اس کی ہم لاش کو جب اٹھاتے ہیں تو ہم فخر سے اٹھاتے ہیں ہم اہلین سمانی ایلو سی پہ رہتے ہیں ہمارے ہر گھر میں لاش ہے ہمارے ہر گھر میں معذور ہے ہمارے ہر گھر میں متاثرہ ہیں لوگ لیکن آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں ہمارے فسٹیبل کی جو گیدرنگ ہے جو دلچسپی ہے اس میں بچوں کی عورتوں کی ہمارے مختلف جو یہاں سرکاری میں حکمہ جاتے ہیں ان کی ہمارے جو شعبہ جاتے ہیں عوامی سماجی سیاسی ان کی دلچسپی اور جو میرا شعبہ ہے صحافتی وہ آپ کو اپنے کیمروں سے جو کچھ آپ پہ پہ پہنچا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں جی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس دلچسپی سے یہاں ہیں یہ کہ میڈم بینش دلال کا میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے عوام کے لئے بہت اچھا فیسٹیول مقرر کیا اور میں اپنے ایم ڈی سارا حافظ اختر صاحب کو بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ لایا اور ہمیں آگے بڑھنے کے لئے بہت سے آئیڈیاز دی آپ یہ بتائیں ہمارا جو کلچر ہے وہ مکس ہے آپ تھوڑی سی معلومات میں عوام کی اور ورڈ لیول پہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس پہ نظر بھی ہے چونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کوئی وہ تنازہ چیز چھوڑتے ہیں ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ بھی بد نیتی سے نہیں کرتے لیکن اپنے اپنے شعور کی بات ہے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اب نکاب میں اگر نکاب کے بغیر خواتین یہاں تھوڑی ہیں یا بہت ہیں وہ بھی زیادہ ہی میں یہ سب کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ نکاب میں بھی ایکٹیوٹیز کر سکتی ہیں اور اپنا ایٹیوٹیوٹ بہتر کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس فسٹیول میں آپ نے کیا چیز اچھا ایونٹ کون سا دیکھا کل بھی آپ آئے تھے یا آ جائیں نہیں آج فسٹے آئیں فسٹے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ناظرین ہم کچھ اور ان سے سوال کرتے ہوئے ایک ایم ڈی ساتھ ہی ہیں آپ کے ہم ان سے بھی بات کریں گے کوئی اور بچی بات کرے گی بیٹا ہے ہاں آپ کچھ کہیں گے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر یہاں خواتین اوپن سٹیج پہ نکاب میں یا بغیر نکاب کے جس میں کانفیڈنس ہے وہ بات کرے تو اس میں کیا حرج ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ ان نکاب میں کرنا چاہیے کیونکہ اپنی عزت بھی تو محفوظ رکھنی چاہیے تو اس لیے ناظرین ہماری بچی نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک خاتون کو ایک عورت کو اس کا نام عورت کا مطلب پردہ ہے لیکن اگر وہ اپنے جسم کو اپنے آپ کو اپنی خوبصورتی کو اس کو ڈھاپے گی تو یہی اللہ کا اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ خاتون کا جو کردار ہے جو حق ہے جو اس پہ چیز فرض ہے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ معقولہ تک ڈھاپے لیکن معاشرے کا اس سسٹم کا حصہ بنے جو وہ بننا چاہتی ہے اس کو روکانا جائے لیکن اس کو بھی کیر کرنا چاہیے اور جو لوگ اس پہ مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں انہیں بھی بارتور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا حدود کو یود رکھی ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن ہم یہاں بات کیمرے میں ان کو اس طرف لائیں گے ہم یہاں متنازع بات نہیں کرتے ہمیں رواج پا گیا ہے کہ ہم کوئی بھانت راشتے ہیں یہاں کوئی اسلامی ملک نہیں جہاں اسلام نافذ ہے یہاں جو قانون ہے وہ یہاں مسلمان زیادہ ہیں ہم یہاں پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری بات کو متنازع نہ لیا جائے اس کو کلچر کے حوالے سے ہماری جو ڈیویلپ انڈوز کے حوالے سے اور جو ہمارا مروجہ سسٹم ہے وہاں یہ چیز موجود ہے ہمیں اس کو مدے نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری مذہبی حدود تو یو کیا ہے اور ہمارا کلچر کیا کہتا ہے آپ کچھ اور کہیں خود پیغام دیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ سب پردے میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور جو ہیں اپنے والدین کی عزت کا حیار رکھیں اور عزت سے زمدی ہزاریں اور جو یہ فسیول میں شمولیت ہے اس میں کیسے عورتوں کے لیے کیا پیغام دیں عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ نکاہ پہ آئیں گاؤن پہنٹ کے آئیں اور اپنی عزت کو خود محفوظ رکھیں اور اپنی عزت کی خود بھی حفاظت ہے اور اگر نہ آئیں ایک رائی یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں یہاں نہیں آنی چاہیے اس میں آپ کیا کہیں تو پھر یہ ایسے خیالات کو دہن سے نکال دینا چاہیے اور جو ہمارا یہ کلچر ہے اس کو دیکھنا چاہیے عورتوں کو یہاں آنا چاہیے جیسے آپ آئیں آپ کو کئی موٹیویٹ کر کے کوئی لائے یا خود آپ کی خواہش بھی تھی جی ہماری خواہش تھی اور ہمارے ایمڈی صاحب نے ہماری یہ خواہش پوری کی ناظرین جو بھی آپ سب تک یہ میسیج جا رہا ہے اس کو پوزیٹیو لیا جائے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز گراؤنڈ میں ہے وہ ہو کر رہتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکتی ہے نہ روکنا چاہیے اس کو پوزیٹیو لیں اس میں کوئی کمی ہے اس کو دور کروائیں اس میں کتا ہی ہے اس میں نکتہ دین نہیں کریں اس کا تدارک کروائیں اور ایمڈی صاحب سے ہم گزارش کریں جے کہ وہ ہمیں دو چند منٹ دیں تاکہ ہمارا جو بات ہے وہ سمر جائے ایمڈی صاحب آپ بچیوں کو لائیں کیسے آپ کا مائنڈ بنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف دیں گے پہلے اپنا میرا نام حافظ اختر محمود ہے میں تونین سے بلانگ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں صحافی حضرات آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ بچیوں کی خواہش تھی میں پاس دے بھی آیا اور پسرے دیر بھی آیا یہاں پہ تو میں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو میں نے کہا بچیوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے دیکھنی چاہیے اور یہ ہماری زندگی کا پہلا موقع ہے